رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقتی الحمدللہ دیکھ دا خلق بھی دا ہجامہ چی خلق بھی خلق بھی نظر کی خلق زہن کی داوی چی ہجامہ بزای وقفتی جنہ وقتی او یو بلیڈ بطاق دے او ہر سریر چیلے کی آواز چیلے کی آواز چیلی خلق بھی لیلاج کی سنت نخلق یو قسم لما ناکو انتا جو کڑی او خلق بھی جو کڑی او خلق بھی جو کڑی او ہر چاپ بھی جو جو رکڑی ہمانی شروع mog StirGAN ہمانسا ریکی اس کو پہلک بھی نظر دیم детей سنت نمید کی مجھے 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 آپ ہم علاج کو اللہ رب دلی زلکی دازا خمک و دفع رہنا خمان ساڈیتی راکھر دعوانا اللہ الحمدللہ انتلاح بود محمد حمد دلی صرف انکلائی مشکول ہے انہوں نے جوہن بارے الفاس تمری جاتیا میرے خیال میں اتنی تاریخ کے قارج انہی بارہ جب بھی ایک امارت بنتی ہے تو اس کے اندر ایک اینٹ کا کمال نہیں ہوتا ملکہ سارے انٹریو ہیں ایک ساتھ مل کر رہے ایک امارت آنے کے سب دوستوں کا اس کے اندر اکٹس تھے اور ان کے جہاں جدو جہاں تھے اس وجہ سے آج یہ سارے اندرار جوہے ایک اینٹریو جوہے جمال ہیں تھوڑا سا ختم تیرپی اور ہجامہ کے حوالے سے آس کر دیتا ہوں انشاءاللہ میرے دوست آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کا تفسیر ہی جوہے وہ ختم تیرپی بیسیکلی دنیا کے اندر جتنے بھی علاج محالجے ہو رہے ہیں اس کو اگر ہم تیرپی کے لیے تقسیم کریں تو وہ تین طرح کے علاج جوہے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں جس کو ہم ایلوپیتک سے تعبیر کرتے ہیں جس کے اندر ہیں میڈیسنز یوز ہوتے ہیں ایک اس کے الٹرنیٹیو بلی جو کچھ میڈیسنز ہیں جس کو ہم ہومیوپیتک ہارپلز وغیرہ کو لیں اس میں بھی میڈیسنز ہوتے ہیں پھر اس میں بھی اس کی بھی ہم کٹگری کے لیے تقسیم کریں گے تو بہت بات بہت تنبی ہو جائے گی ابتداعاً جو ہے اگر ہم اس تقسیم کے اندر جائیں گے تو تیسرا قسم جو آتا ہے علاج محالجہ اس کے اندر کسی قسم کی میری سمجھے ہو جائیں گے تو اس کٹگری میں ہیجامہ، اکوپنچنگ اور اس کے ساتھ فیزیو تیرپی اور بہت سارے تقریباً 62 قسم کے طریقے علاج ہیں جس کے اندر جو ہے وہ میڈیسنز یوز نہیں ہوتے بداؤ میڈیسنز جو ہے اس سے بہترین ڈیزرٹ جو ہے وہ اپنائے جا سکتے ہیں اور اس سے ڈیزرٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتے ہیں آلٹرنیٹو میڈیسنز کے جو لسٹ ہے اس کے اندر تقریباً 62 ٹائپ آف ریمیڈیز ہے جس کو دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں چائنہ میں بھی جو ہے کپنگ تیرپی ہو رہی ہے لیکن ہم جو کپنگ تیرپی کرتے ہیں اس کے اندر اور اس کے اندر زمین اور اسمال کا فضل ہے چائنہ کے اندر جو کپنگ تیرپی ہو رہی ہے اس کے اندر کٹ نہیں لگتا ہے اس کو ہم پائر کپنگ تیرپی سے یا ڈرائی کپنگ تیرپی سے جو ہے تعبیر کر سکتے ہیں ہجامہ کے اندر جو ہے جس کو ہم اسلامیک پائنٹ آف ٹو سے اس کے لئے ایک نام رسولہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کیا ہجامہ اس سے پہلے بھی اسے ہجامہ کی کہا جاتا تھا ہجامہ کے اندر کمال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈی ٹوکسیفیکیشن ہوتا ہے اور ٹوکسنس جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو یہ علاج معالجہ کی وہ تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر جو ہے اس کو ہم ڈرگ لیز میڈی سلس بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈرگ لیز ریمیڈی بھی کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیف جو ہے وہ انتہائی لمبی تعلیف ہے اس کی لوگوں نے مختلف لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم ہی اس کے موجہ تھے سپیشلی ایجپشنز مستریو نے دعوت کیا کہ یہ ہمارا علاج معالجہ ہے دلیل میں انہوں نے پرنباس ایک بک ہے جو کہ قدیم مستری ٹپ پر لکھی گئی ہے اس کی تعلیف 5,000 ویلر بہو بندی ہے تو انہوں نے دعوت کیا کہ ہجامہ کا تذکرہ وہاں پر بھی آیا ہی ہے اس کے علاوہ یونانیوں نے دعوت کیا کہ یہ ہمارا علاج میں ہے اور ہمارے جو بھی یونانی ہیں اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور اس کے مختلف تیوریز بھی اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ چینیوں نے دعوت کیا کہ یہ ہمارا علاج ہے لیکن بہرحال علاج جس کا بھی رہو اس کا جو ہسٹری ہے وہ تقریبا جو موجودہ جو معلومات ہیں اس کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہجامہ کی جو ہسٹری ہے وہ تقریبا 5000 ائر بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے بھی ہجامہ کو بطور علاج معالجہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا بلکہ یہاں تک کچھ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہجامہ جو ہے یہ بادشاہوں کا علاج ہوا کرتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جو احرام مصر کے اندر بادشاہوں کے ساتھ خاص ہے فیرون جتنی بھی گزرے ہیں فیرون ایک ٹائٹل ہے مختلف بہت سارے فیرون جو گزرے ہیں ان کے وہاں پر قبرے ہیں اندر ان کے خزانے وہاں پر موجود ہیں تو دیواروں پر جو نقش نگار ہیں اس پر بھی جو ہے کچھ تصویریں اس طرح جو ہے آرکیالوجی والوں کو مل گئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجامہ اس وقت کے فیرونوں کا بھی علاج ہوا کرتا ہے یعنی بادشاہوں کا علاج ہے تصویریں دیواروں پر اس طرح کنندہ تھی جس سے لگ رہا ہے کہ اگاز بھی جس پر کو کٹنگ کر رہا ہے اور ہجامہ جو ہے لگوا ہے تو ہجامہ اتنا قدیم ترین علاج ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا قدیم ترین علاج ہونے کے باوجود اس پر ریسرچ کیا ہوگی تو اس کی لسٹ جو ہے بہت لمبی چوڑی ہے بارحال یہ وقت اس کے لئے مناسب نہیں ہے میرے دوست اس وقت انشاءاللہ وہ لگوشائے کریں گے آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ جاتا ہے تو ہم جب احادیث کے زخیرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے بہت سارے احادیث تقریبا جو میں نے خود سرچ کی ہے تقریبا ایک سو سولہ احادیث بھی ہے میرے نظر سے گلری ہے اور یہی میرے ایمپنٹ کی کیسی میں بھی جو ہے میں نے منشن کی ہے اور اسی پر میری ریسرچ بھی ہے انشاءاللہ وہ بھی انقریب انشاءاللہ آئے گی تو ایک سو سولہ کے طریب احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجامہ کے مطالعہ یعنی کپنگ تربی کے حوالے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مر گئے ہیں ایک سو سولہ احادیث بہت بڑی تعداد ہے اس کے علاوہ جو ہے ان حدیث کو بمیاد بنا کر رہے ہیں ابو علی سینر اپنے کتاب القانون فتب کے اندر انہوں نے جو ہے حجامہ کے لیے قانون وضع کیے کہ حجامہ کو کن کن امراض میں جو ہے لگایا جا سکتا ہے اور کن کن امراض میں جو ہے یہ بہت اور انتہائی مفیل ہے لیکن بارحال یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہے آغاز کر دینا جاتا ہوں وہ یہ کہ حجامہ کے حوالے سے کچھ مسکنسپشنز بھی لوگوں کے اندر ہے وہ یہ کہ حجامہ جو ہے جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ستہہہ سو اکیس تاریخ کو حجامہ کروایا تو یہ سوائے موت کے تمام امراض سے اللہ تعالی نے اس کے اندر شفاہ رکھتی ہوئے اس ایک حدیث کو کوٹ کر کے عام روٹین میں جو عام حجامت ریپیسیل سے یہ استبلال کرتے ہیں کہ حجامہ کے اندر سوائے موت کے تمام امراض کا علاج موطن ہے میرے خیال میں اس کی توڑی سی وضاحت ضروری ہے اس کو سمجھنے بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے حجامہ کا اپنا ایک کائٹیریہ ہے اس کائٹیریہ کی نیچے جتنی بھی ڈیزیزز آتی ہے اس میں موت تک جتنی بھی بیماری آئے اس کے اندر حجامہ افیکٹیو ہے اگر حجامہ کے کائٹیریہ کی نیچے کوئی بیماری نہیں آتی تو اس کے اندر حجامہ کے علاج ہے ہی نہیں اسی وجہ سے ایک بہترین حدیث جو ابھی ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا و امت کی ثلاثہ تیری امت کی شفا تین چیزوں کے اندر اللہ تعالی نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے نمبر ایک شربت عاصل شہد پینے میں جو ہیں شفا نمبر دو شفرات محجم بلیڈ کے دار کے اندر شفا ہے جو حجامہ لگایا جاتا ہے کٹ جب لگایا جاتا ہے انسیشن جب ہوتا ہے اس دار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہے برحال یہ جو لفظ شفرا اور محجم ہے اس کے اندر علماء نے بہت زیادہ بحثی کی ہے اور سسٹیمیٹکلی اس سے بہت کچھ پروف کرنے پوش کیے انشاءاللہ ڈاکٹر عبار محمد صحیح صاحب جلے وہ ہمارے ساتھ لائے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تفسیری ہمیں سمجھائیں گے کہ جو کھٹ لگتا ہے سسٹیمیٹکلی اس کا جو جسم کے اور باڈی کے اوپر فیزیکلی اس کے جو اثرات نموزار ہوتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں اور اس سے شفا کا عمل جو آتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ انشاءاللہ ہوتا موضوعی سپن ہوگا وہ انشاءاللہ اس طرح بات کرے ہیں تو دوسری چیز وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حجامہ ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا تیسری چیز کئی بنار کے حوالے سے فرمایا کہ آگ کے داگ کے اندر جوہے شفا ہے اور اسی چیز کو مارڈرن اگر جو کیوریز ہیں اس کی تناظر میں اگر بھے گا جائے تو اس کو جوہے کوارٹرائزیشن کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں اس کو کوارٹرائزیشن کہا جاتا ہے اب یہ الگ موضوع ہے مکنی حضرات کا موضوع ہے ایمیر نہیں ہے کہ کوارٹرائزیشن کے ذریعے علاج کرنے اسلام کے اندر جائز دے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ نے تو وہ انہا امتی آنے لکھا ہی فرمایا لیکن دوسری طرف حتماز ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جنگی احمد میں اجازت کی کہ وہ ان کا خون دے رہا تھا رک نہیں رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے اجازت دے دی کہ کہ ہی کریں یعنی پارٹرائزیشن کر کے جوہے وہ خون روک لے تو یہ تو بہرحال ان کا موضوع ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تفسیر سے اس موضوع پر جوہے آدھا کریں گے اس نشط میں نہ ہوا تو انشاءاللہ یہ ہوگا تو اس حدیث سے میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفا کے حوالے سے واضح طور پر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے اندر شفا اللہ تعالی نے لیتا ہے شربت واصل شہد کے اندر تو پھر علماء نے اس کے اندر بات کیے کہ یہاں پر مراد صرف عاصل نہیں ہے شہد مراد نہیں ہے اس سے مراد لفظ عام ہے اس سے مراد شہد کسی سے بنتا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی دنیا کے اندر حربلز ہے اس سے جو علاج ممالجہ ہو رہا ہے تو تینتیس پرسٹ اللہ تعالی نے شفا ان چیزوں کے اندر رکھی لی جتنی بھی حربلز حلال چیزیں ہیں اس کے اندر یا اس سے شہد بن رہا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالی نے شفا رکھی لی دوسرا جو ہے وہ حجامہ ہے تو حجامہ صرف یہ چیز نہیں ہے جس کو ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ایک طریقہ کار ہے ایک پروسس ہے بلکہ آج کل کا جو حجامہ ہو رہا ہے ویسٹ کے اندر اور مارڈرن دنیا کے اندر یورپ کے اندر تو حجامہ کی تقریبا 32 ٹائپ آف حجامہ اوہ دیر پریکٹسی بدکس قسم کی حجامہ کپنگ اس کی پریکٹس ہو رہی ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے ڈیویلپ کریں اور یہاں بھی جو ہے ہم آلٹرنیٹو میڈیسنز کے طور پر اس کو متعارف کر رہے ہیں تو اس کے لئے بہت بڑا لمبا چھوڑا سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پروس کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس پر لوگ کام کر رہے ہیں پیشڈی لیول کے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کی ریزرڈ بھی جو ہے آئیں گے آنکریب جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ڈکٹر صاحب اللہ صاحب کو ہم نے ایک ٹاپک دیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ ہم نے پشاور کے اندر جتنا ابھی تک جو ہے چین چار سال چین سال دوستوں نے دس سال تک جو ہے ہجامل کی پریکٹس کی ہے تو اس سے ہمیں کن کن بیماریوں کے اندر جو ہے وہ جو سکسیس ریڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہنڈڈ پرسنٹ کوئی بیماریوں کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا اس کا سکسیس ریڈ ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے اور اس کا ریشو کیا ہے اور اس کی سسٹیمیٹکلی وجوہات کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ تبی ندوی اور الہجامہ کا سائنسی تجزیہ لیکن بارحال ہمارے ساتھ اس کیلئے جو ہمارے سینئرز ڈاکٹر پر ڈاکٹر اکوان محمد صحیح صاحب وہ تو میں نے وجہ بیان کر دی کہ کیوں اور کس وجہ سے یہاں تک نہ پہنچے ڈاکٹر یاسر صدیق صاحب تھے ان کو اچانک سے جو ہے مسئلہ پہ آیا وہ بھی یوں کے سے انہوں نے نیوڈریشن کیا ہوا تھا اور منڈی و آلدین سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس سیمینار میں شریک ہونے والے تھے لیکن آفورچنٹلی اللہ کی رضا پر اور تو وہ غال بیدر کی کچھ پروگلمز کی وجہ سے جو ہے وہ رہ گئے ڈاکٹر راشد ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ وہ کائیرو پٹیٹیشنرز تھے وہ بھی جو ہے آنے والے تھے لیکن کچھ دریلی وجوہات کی وجہ سے کسا آواز سے تشریف آنے والے تھے وہ بھی آنا سکے یہ ہمارے معاذز مہمانی گرامی تھے بارہال اس کے اندر اقبال محمد صحیح صاحب انشاءاللہ لائو ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس سے ہم مستطید ہونے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر راشد ملک صاحب کو ہم نے موضوع جو دیا تھا وہ کائیرو پٹیٹیشنرز تھے تو ظاہر باتیں شیارٹیکہ کے اندر سپیشلی سپائنل کارٹ کے حوالے سے ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ ہجامہ جب ہم لگاتے ہیں تو شیارٹیکہ کے اندر سپیشلی اور پین کے اندر سپیشلی ہجامہ کیوں کر اور کیسے جو ہے وہ تیز رختاری کے ساتھ عمل کرتا ہے اور شفاق عمل کس طرح وہاں سے پوسیبل ہے اور یقینی طور پر شفاق جو عمل آتا ہے وہ کیسے آتا ہے اور پھر کچھ کنڈیشنز بھی ہمارے ساتھ اس نے جو ہے وہ تفصیلی اور ڈیٹیل میں جو ہے دسکس کرنا تھا کہ کون کون کیسے کون کون کیسے ایسے ہیں سپائنل کے حوالے سے جس میں ہم ہجامہ نہیں کروا سکتے لیکن بارحال یہ اگلے نشفت کیلئے جو لگے کیونکہ اگر تمام موضوعات کا ہم کے حاتھ کریں گے تو ایک نشفت میں یہ چیز کاتی نہیں صرف یہ جو میرے ہجامہ ترابس جو دوست نہیں ہیں جو دوست آئے ہوئے اس کے علاوہ ان کے لئے یہ عرض کرنا تھا کہ ہجامہ جو ہے وہ صرف ایک نام نہیں ہے جس پر ہم ٹائٹل لگا دیں کہ یہ صندق طریقہ علاقہ یہ ہمارے لئے پلس پوائنٹ ہے اور ہمارے لئے احزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور امت کے لئے ریکمینڈ بھی کروایا ہجامہ کے اوپر جو میں خود امفیل کرنا ہوں دلوخان ایونیورسٹی سے جو اویلیبل ریسرچ پیپر ہے تقریبا پندرہ سو سے زیادہ ریسرچ پیپر جو ہے پبلش ہوئی ہے خپنگ تیرپی کے حوالے سے اور اس کے اندر جو پی ایڈی لیول کے جو تیسیز جو ہے سگمیٹ کی گئی ہے ان میں اجمان یونیورسٹی سے ڈاکٹر صحبہ صاحبہ کی جو تیسیز ہے خٹنگ کرپی اور سپیشل ہجامہ کے حوالے سے انہوں نے امینولی جی کو اپنا موضوع سخن بنا کر ہجامہ اور امینولی جی کا ایک جائزہ لے کر اپنا تیسیز جو سگمیٹ کی ہے اس کے علاوہ میسر کائر امینورسٹی سے ہمارے دوست ہمارے کلاس دلو دکٹر محمد سعید صاحب اس کا نام ہے انہوں نے ہمارے ناصر صاحب کا ہجامہ کا ایک نئے تقنیق ہے جس کو ہجامہ ایکیوگرافی کہا جاتا ہے ہجامہ ایکیوگرافی کو انہوں نے انیلائیسز کیا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر میں دوسرا بندہ ہوں جو کہ ہجامہ کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر رہا ہے اس لیول پر اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹر تارک صاحب انہوں نے ہجامہ کو دو پوائنٹ سے انہوں نے ہجامہ کے اوپر جو ہے وہ جمع کی ہے اور پی ایش ڈی کی تی سی بھی ہجامہ کے اوپر جو ہے وہ جمع کی ہے ان کا جو عنوان تھا ان کا تیسیز کا عنوان تھا وہ ہجامہ کی جو بلڈ نکلتا ہے ہجامہ سے پوائنٹ نکلتے اور عام نام بلڈ ان کی کلینکلی انہوں نے انیلائیسز کیے ان کے اندر فرق کیا ہے اور ڈیفرنٹ کیا ہے تو انہوں نے اس کو ریسرچ کا میدان بنا کر خراشی ویڈنورسٹی میں اپنا پی ایش ڈی کی سمیٹ دی تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے عام طور پر بہت ہلکا سا ہجامہ کو عام روٹین میں لیا جا رہا ہے تو علاج معالجہ ہجامہ یہ اتنا ہلکا نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے ٹائٹ قسم کا جو ہے وہ سسٹیمیٹک ڈی گراؤنڈ ہے اس وجہ سے ہم القانون کی ٹک کو اٹھاتے ہے تو ہمیں جو ہے وہاں پر بہت سارے اصول ملتے ہے الموجز کو ہم اٹھاتے ہے اللہ ابن نفیس رحم اللہ کی بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہے سرجری کے حوالے سے آج پہ جتنی بھی سرجری ہو رہی ہے اگر وہ نہ ہو دیں تو میرے خیال میں سرجری کے پاس تصور بھی نہیں تھا جتنی انسٹومنٹ سرجری کے یوز ہو رہے تو ان کے مرہونی منت ہے اکثر انہوں نے الموجز کے اندر بہت سارے اصول ذکر کی ہو ہے تو بارحل یہ موضوع لمبا چوڑا ہو جائے گا یہ صرف اکتار کی طور پر میعار کر رہا تھا کہ ہجامہ پوری دنیا کے اندر پریکٹس ہو رہا ہے اور ایک نیا نعرہ جو لگ رہا ہے ہجامہ کے حوالے سے ہجامہ دی گیم چینجر اس کو کہا جاتا ہے کہ میڈیکل فیل کے اندر ایک انقلاب جو ہے وہ ہجامہ کے ذریعے ہیر اور نما ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ موجود اس کے ہماری کبیبیلیٹی اتنی نہیں ہے ہماری نالج اتنی ہے وجہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اس کیلئے کوئی کسی 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 کی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے اس کی خاص کسی کسی کام سازی نہیں ہے کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت ادارے کام کر رہے ہیں اس چوٹی سٹرگل کے اندر بھی ہم نے ایسے کیس کو ہینڈل کیا جو کہ مختلف ہسپتالوں سے ڈاکٹر اس عمل کی ہے کہ ان پیشن کی کنڈیشن کو مدد نظر کر ان کی ہسٹریز مکمل میڈیکل پوائنٹ اف یو سے لے کر رہے اس پر ریسرچ کی جائے تاکہ دنیا کے سامنی یہ چیز آئے کہ کیوں کر ہجامہ ایسی بیماریوں کے اندر بھی شفا رکھتی ہے جس میں عام جو ہمارے مروپیجہ جو میڈیکل فیلڈ ہے ہمیوپیتی کی حاضر ہے وہ بھی اس سے مایوس ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آنے والا دور آرڈرنیٹیو میڈیسلز کا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ نہیں تو کر رہے کہ پاکستان کے اندر صحیح نحج پر اور صائح ایسی بنیادوں پر ہجامہ جو اس دور ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ کریمات تھے ہجامہ کے حوالے سے میرے خیال میں بہت سارے گوش اب بھی تشنا ہیں اس پر انشاءاللہ اس نشست میں ہو سکتا یا اگلے نشست میں انشاءاللہ اس کے لیے پھر اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے اور آپ حضرات کے سامنے گئے انشاءاللہ اس سیس کو رکھ گئے میں اپنے اگلے سپیکر جناب حکیم مولانا فلحانان صاحب کو بزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ان کو جو موضوع دیا گیا تھا اس پر دوڑ اسی مختصر مدف کی بات چیز مولانا وصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلو اللہ وآلہ وآلہ وصلا این امخل ما تداویت به الحجام او كما قال رسول اللہ صلو اللہ وآلہ وآلہ وصلا محرم عجیزان وآلہ نم نشست چکم جوڑ دے مداد ورسول آو دا حقا پسنت باندے الحمدللہ نم دا نشست دے دا شروع دے دینا اللہ وآلہ اکرام ہم ناسی مبتیان ہم ناسی دا من بید بیگرنو چی دے بمق مد حبری ہو دو ہو لیکن مجبوری دا آدھ وقت قادر دا انشاء اللہ چی پڑی با دی مختصر خبر بن دو محترم عجیزار دا کم حدیث مبارک چی ما ولست تو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ فرمائی مجبوری مجبوری موسیقی 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 موسیقی